السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم اس لئے بھی ان کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لئے قدوہ ہیں ہمارے لئے آئیڈیل ہیں ہم میں سہر انسان کوئی ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے کہ وہ صحابہ اکرام کی سیرت کو جانے تاکہ اپنی زندگی صحابہ اکرام کے مطابق کم سے کم یہ کہا جائے کہ بنانے کی کوشش کرے آج میں آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری ماں ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی ہیں ان کی خصوصیات میں سے چار باتیں ذکر کروں گا دیکھئے جو فضائل ہوتے ہیں یا جس کو ہم مناقب کہتے ہیں فضائل یا مناقب فضیلتیں اور خصوصیات میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے فضائل میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ شامل ہو اس فضیلت میں اس خوبی میں لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ خصوصیات تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ فضیلت صرف اسی صحابی کو حاصل ہے یا بعض صحاب اقرام کو حاصل ہے تمام لوگوں کو وہ فضیلت یا مقام وہ خصوصیت حاصل نہیں ہے پہلی بات جو ذکر کرنا ہے بہت مشہور چیز ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے عمر بن ناصر رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب تمام لوگوں میں تمام صحاب اقرام میں سب سے محبوب کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا آئیشہ کہ آئیشہ کہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ چہتی ہیں میرے نزدیک اس کے بعد پوچھا گیا کہ لوگوں نے کہا کہ من الرجال لوگوں میں سے مردوں میں سے کون ہے یا من الرجال مردوں میں سے کون تو آپ نے فرمایا ابو ہا ان کے والد محترم یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے پوچھا ثم من اس کے بعد کون آپ کی نزدیک محبوب ہے آپ نے فرمایا عمر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی صحاب اقرام کا نام دیا تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کی سب سے چہتی بیوی بلکہ جب نبی سے یہ پوچھا گیا جو لفظ ہے ایو ناسی احب علی کا لوگوں میں چاہے مرد ہوں عورت ہوں کوئی بھی ہو سب سے پسندیدہ سب سے محبوب سب سے چہتہ آپ کے نزدیک کون ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ ہے اب کیا ہماری ذمہ داری ہم جو بہت سارے ہم میں سے بہت سارے لوگ سب کا دعویٰ ہے اور ہونا بھی چاہیے اور نبی سے محبت کرنا بھی چاہیے واضح ہے لیکن اگر ہم میں سے کوئی انسان کوئی مسلمان کسی بھی مسلک کا ہو فرقے کا ہو اگر وہ اپنی نسبت اسلام سے رکھتا ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں اس کا یہ دعویٰ ہے تو کیا اس کا لازمی نتیجہ نہیں نکلتا واضح ہے دم کی کیا اسے اس ذات سے اس شخصیت سے اس ہستی سے محبت نہیں کرنی چاہیے جس سے نبی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اب ان لوگوں کی بدنصیبی کا کیا کہنا ان کی بدبختی کا کیا کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں آج اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس ذات سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے ان سے زیادہ بدبخت بدنصیب کون ہو سکتا ہے تو یہ پہلی بات ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی خصوصیت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صلی اللہ علیہ وسلم جو سرتاج انبیاء ہیں فخر کائنات ہیں تمام خصوصیات تمام فضائل طباب مناقب اب نبی کی سے محبت کر رہے ہیں سب سے چہیتی ذات نبی کی نزدیک کون ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ساتھ تو کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج سب سے زیادہ محبت کا اظہار اس ذات سے کیا جائے اس ہستی سے کیا جائے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے لیکن اس کو کچھ بدبختوں نے امت کو پری اس راہ پہ لگا دیا ہے کہ جس سے سب سے زیادہ نبی محبت کرے آج ان سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں نظامات لگایا جا رہے ہیں اتہام تراشی کی جا رہی ہے اور وہ وہ باتیں کی جاتی ہیں اب تو مسئلہ ہے سوشل میڈیا نے ادم کھول کے رکھ دیا پورٹلی کھل چکی ہے کچھ بچا نہیں ہے چھپانے کے لیے یا یہ کہنے کے لیے کہ نہیں آپ غلط کہتے ہیں دیکھو وہ تو ایسا نہیں کہتے ہیں کچھ بچا نہیں ہے چھپانے کے لیے کھل کے ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ وہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں برداشت نہ کر سکے اپنی کسی ایک کم تر انسان کے بارے میں برداشت نہ کر سکے وہ وہ باتیں نبی کی اس پاکیزہ بیوی کے بارے میں کہی جا رہی ہیں تو آج یہ ضرورت ہے صرف یہ نہیں کہ صرف سرسری تذکرہ یہ ضرورت ہے کہ یہ بات ہر جگہ سے بولی جائے ان لوگوں کا مو بند کیا جائے ان لوگوں کو حقیقی آئینہ دکھایا جائے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام مرتبہ ہے نبی کے نزدیک اور جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرتا وہ نبی سے محبت نہیں کرتا وہ آلِ بیض سے محبت نہیں کرتا اس کا دعویٰ جھوٹا ہے وہ قذاب ہے تو پہلی خصوصیت یہ ہے دوسری بات کیا ہے ایک خصوصیت ہے چھوٹی سی چیز ہے لیکن ایک خصوصیت ہے ازواجِ متحارات میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی اور کماری عورت سے شادی نہیں کی آپ نے بہت ساری شادیاں کی لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی نبی کی بیوی نہیں ہے جو پہلے سے جنہوں نے شادی نہ کی ہو شادی ہوئی طلاق یا خلا یا وفات کوئی نہ کوئی صورت تھی لیکن کوارین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی بھی بیوی کواری نہیں تو یہ دوسری خصوصیت ہے جو انہیں فضیلت دیتی ہے اور ازواج متحرات پر تیسری فضیلت کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے سی بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں تمہیں دو مرتبہ بخاری کی روایت میں سعی مسلم کی روایت میں تین دفعہ کہ خواب میں تین راتیں مجھے تم دکھائی گئی ہو فی سر قتم من حریرین ریشم کے کپڑے میں اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے خواب میں کہ یہ آپ کی بیوی ہیں اور آپ سے کہا گیا کہ آپ کویا کی چہرہ ڈھکا ہوا ہے چہرہ کھول کے آپ دیکھیں تو میں نے چہرہ کھول کے دیکھا تو فَإِذَا هِيَا أَنْتِ عَائشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی نے کہا کہ وہ تم تھی تو میں نے اپنے دل میں کہا نبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا خواب میں گویا کی کہ اگر معاملہ ایسا ہی ہوگا تو اللہ تعالی اس کو پورا کر دے گا گویا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نبی سے شادی کا مسئلہ نبی کو خواب میں تین دفعہ دکھایا گیا کہ یہ آپ کی بیویں ہیں آپ ان سے شادی کریں گے گویا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کرنے کا فیصلہ یہ تنہا نبی کا فیصلہ نہیں تھا یہ اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ تھا کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کریں اگر آپ مسلمان نے سوچیے مطلب کیا کہا جائے مطلب کہاں سے بات شروع کرے انسان کیا لوگوں کو سمجھائے کیا بولے جس ذات سے نبی محبت کرتے ہوں جس ذات سے شادی نبی کی اللہ تعالی نے کروائی ہو آپ کو خواب میں دکھایا گیا ہو اور ان کے بارے میں اناپ شناپ کچھ بھی بولا جائے اور انسان برداشت کر جائے انسان خاموش رہے کچھ نہ بولے ہی عجیب بات اللہ وہ صورتحال لوگوں نے پیدا کر دی ہے سماج و معاشرے میں کہ انسان کا دل صاحب ایمان کا دل جو ہے اس کا کلیجہ کٹ جائے وہ گالیاں ہیں جو گالی ہیں کوئی شریف انسان شریف کیا کوئی گرہ پڑا انسان بھی اپنے گھر والوں کے بارے میں سننا نہیں چاہے گا وہ گالیاں نبی کی بیوی کو دی جا رہی ہیں اہلِ بیعت کے محبت کے نام پر چھپانے کے لئے اہلِ بیعت سے محبت کا مکھوٹا ہے پردہ ہے تو تیسری خصوصیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے لئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بدورے بیوی منتخف فرمایا ہے چوتھی بات کے ایک کے بعد ختم کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سی بخاری کی روایت ہے کہ صحابے اکرام کا طریقہ یہ تھا اس پر حدیث میں ہے کہ صحابے اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ نبی کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز یا کوئی تحفہ اچھا بھیجنا ہوتا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری میں بھیجتے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر ہوتے تو صحابے اکرام کچھ نہ کچھ بھیجتے جس کو جو بھیجنا ہوتا توفہ کھانے پینے کی اچھی چیز تو اس سے جو ہے نبی کی اور بیویوں کو تکلیف ہوئی ان لوگوں نے اعتراض کیا امی اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوئی اور کہا کہ تمام صحابہ اکرام جو ہے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی ہے تب ہی جو ہے نبی کو توفہ بیجتے ہیں تو آپ نبی سے اس کا ذکر کیجئے کہ آپ وہ صحابہ اکرام سے کہیں نبی صحابہ اکرام سے کہیں کہ تمام عورتوں کی باری پر صحابہ اکرام تحفے بھیجیں صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری پر نہ بھیجیں امی اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے یہ بات ذکر کی ایک دفعہ ذکر کی نبی خاموش رہے دوسری دفعہ ذکر کی نبی خاموش رہے تیسری دفعہ جب امی اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے کہا تو نبی نے کہا کہ یا ام سلمتا اے ام سلمان لا تؤذینی فی عائشہ کہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف من دو کیونکہ تم میں سے کسی عورت کے لحاف میں وحی نازل نہیں ہوئی ہے لیکن جب عائشہ کے لحاف میں تھا ان کی چادر میں تھا اس حالت میں بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی یہ خصوصیت نبی نے خود کہا یہ خصوصیت جو ہے صرف عائشہ کی ہے کسی اور بیوی کی میرے نہیں ہے تو نبی سے گویا کہ اشارہ کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی بھی محبت کرتے ہیں اللہ تعالی بھی محبت کرتا ہے اسی لیے اس حالت میں صرف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاف میں وحی نازل ہوتی ہے کسی اور بیوی کے لحاف میں وحی نازل نہیں ہوتی ہے اس لئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مجھے پریشان نہ کرو تو یہ چار خصوصیات انشاءاللہ اگلے درس میں چار خصوصیات اور بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گے مقصد یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری والدہ ہیں اور ہمیں اپنے حقیقی والدین سے زیادہ محبوب ہیں ان سے محبت ہمارا ایمان ہے کیونکہ نبی ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے کیونکہ صحاب اکرام ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کی پاک دامنی عفت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے اس لئے اگر کوئی ان سے نفرت کرتا ہے تو وہ نبی سے نفرت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو جھٹلاتا ہے اور ایک چھوٹی سی بات ہے بہت واضح بات بہت کلئر بات ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی کے بارے میں کہا جائے ایک آخری بات کہ کسی شخص کی بیوی کے بارے میں کہا جائے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ بچلن ہے کیا بتائیے بہت سمپل بہت سادہ بات ہے کیا اس مرد کی مردان کی پہ حرف نہیں آیا آیا نا آیا ہمیں سامنے بہت زیادہ کھول کے واضح بات ایک انسان کے لئے سمجھنے کے لئے واضح ہے اس سے زیادہ کھول کے انسان کیا بولے کہ اگر کسی شخص کی بیوی کو یہ کہا جائے کہ وہ بچلن ہے نعوذ باللہ اس کو کار دیں گے تو کیا مرد کی مردانگی پہ حرف نہیں آیا کہ مرد سمحان نہیں سکا سمحان نہیں سکی اس سے بیوی یہی تو بات کہے گا انسان تو اگر آئیشہ نعوذ باللہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں جو کھٹمن جو کہتے ہیں کیا اس سے نبی کی مردانگی پہ حرف نہیں آتا بہت واضح ہے نبی کی ذات متہم ہے نبی کی مردانگی متہم ہے نبی کی قوت متہم ہے جبکہ نبی کے بارے میں ہمیں حدیثی ملتی ہیں کہ آپ کو چالیس مردوں کی طاقت دی گئی جو حدیثوں میں ہے نبی کے بارے میں صرف اشارہ کرنا مقصود ہے احتیاط کے ساتھ لیکن نبی ایک رات میں نو بیویوں کے پاس جاتے تھے ایک رات میں نو بیویوں کے پاس نبی جاتے تھے صحیح حدیث ہیں ایک رات میں نو بیویوں کے پاس جاتے تھے یہ تمام باتیں ایک طرف اور دوسری طرف نعوذ باللہ یہ الزام لگایا جائے کہ آپ کی کسی بیوی نے کچھ غلط کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کے بارے میں اس ذات کے بارے میں اس حسنی کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل کیا ان کی برات کے لئے ان کی پاک دامنی کو دنیا کے سامنے واضح کرنے کے لئے جو اس پاک دامنی کو نہیں مانتا حقیقت میں وہ قرآن کو نہیں مانتا وہ قرآن کو شٹلانے والا ہے زبان سے کچھ بھی کہے وہ وہ قرآن کو نہیں مان رہا ہے وہ تو یہ ہمیں ان لوگوں کا شکار نہیں ہونا ہے جو ہے صحابہ اکرام کا دفاع کرنا ہے اسی پر جینا ہے اسی پر مرنا ہے وہ خیر القرون ہیں ہر ہستی اس میں سے خیر القرون سب سے بہترین آدم سے لے کر قیامت تک انبیاء اکرام کے بعد اگر دنیا میں کوئی ہستی قابل احترام قابل تعظیم اگر جو ہے انسانیت کے اعلی مقام پر فائز ہے اخلاق کے کردار کے ہر قسم کی اچھائیوں اور خوبیوں کے اعلی مقام پر اگر کوئی قوم فائز ہے تو ان کا نام صحابہ اکرام ہے وہ نبی کے ساتھ ہی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہو اتنا کافی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہو محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھ ہے بس نبی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا نہیں رہ سکتا آخری نبی کے ساتھ جن کے لیے جنت کا دروازہ پہلی دفعہ کھولا جائے گا جنہوں نے عصرہ کیا جنہوں نے معراج کی ان کے ساتھ ہی کوئی گرے پڑے لوگ نہیں ہو سکتے یہ کس ذہن سے انسان فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو منتخب کیا اور یہ زمنی بات ہے لیکن علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ نبی کا خاندان کائنات کا سب سے پاکیزہ خاندان ہے نبی کی جو نسل ہے سب سے پاکیزہ نسل ہے اس پاکیزہ نسل کے لیے اس پاکیزہ ذات کی دے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسے ویسے کیسے کو بھی انتخب کر دے گا ان کا ساتھی بنا دے گا ما لکم کی فتحکمون نسان کس عقل سے فیصلہ کرتا ہے وہ نبی کی عظمت کو سمجھ نہیں پاتا نبی کے مقام کو وہ سرے سے دین کی عظمت کو سمجھ نہیں پا رہا ہے وہ تو اسی پر ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعایے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے سننے اور لوگوں میں حق بات پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن